اچھا یوں ہے یوں ہے تباہ محمد صلی اللہ ذاتِ با برکات کیلئے کہ جس میں ہمیں خوبتِ گویا یا خوبتِ سماعت سے مستفید سرما کر آفرس نے بولنے عزت اللہ کا ذریعہ دیا اور ہزارہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں رسالت رحمتِ عالم مہنے سے خلق ہو جا آفرس اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور کاربائی سفر تھا تو وہی نکھا اور مجھے گلپی لگا تھا ان کو فون کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سال من دو من سفر دوسرے میں سیدھے ملے نا تو ہموں سے یہ پترہ بھی بہت لینا سوا کے آئیتا صوبہ نہ کرنا ہے کہ آپ سکروں کو کیا رہے ہو لیسا ہے کیونکہ آفرس اللہ علیہ وسلم شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ سکروں کو مجھے س illegally ہوں تو کہ آپ کے ہاں پر آتے ہیں تو اس فائش ہوتی کہ ہم لوگ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو جانا سکیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو پتہ چلے ایک تاظر میں وہ عدد کا بھی یہاں سے وہ کیا ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ بغارہ بھی ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اور میں بھی جانا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو پہلی پاس تو یہی کہ درہا بغاری برکیٹم میں آنا میرے لیے بہت حضار کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پر آ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تخطوص ہے یہ پاکیز کی ہے پتہ سکتا ہے یہ امیر کی محصول ہے یہ باجد کی محصول ہے یہ ذوت کی محصول ہے یہ دعاق کی محصول ہے یہاں عدد کتنے عدد وہ اعترام سے پڑھا ہے اور سکھایا جاتا ہے ایک ایسی طرح زبان میں آنا میرے لیے بڑی رہزاری بات ہوتی ہے درداد کے مجمع پر یہاں کے دس لوگ میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بڑی عادے لے کر جاتا ہوتا ہے اس سے بڑی بات تو کہ پورا امروحہ بن کے کچھ کچھ مٹ کر آ جاتی ہے پورا امروحہ آ جاتا ہے اور جو اپنی بات یہ کہ یہاں پر تو ایک آپ نے بنیاد داری ہے کہ ایک دسترال سیاست کا بور بارہ ارتنہ ہے تو مشاہروں بھی ایک خاص پیسنے کے اس سے ہٹ کر یہاں پر وہ حضرات اور یہاں سے میں کچھ لے کر جاتا ہوں کچھ شیر اور کچھ شہورا کے نام پتہ سکتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور دنیا سے ہٹ کر کر رہے ہیں اب لوگ کیا کر رہے ہیں تو ازماظوں میں جہاں پر اولیت پیسنے مجھے اشارہ کرتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اردو کی خدمت عدد کی خدمت یہ تو بہت بڑی بات ہے ہم لوگ اردو کی خدمت کر رہے ہیں صرف ان کے خدمت کٹا کر اموزی کٹا کر شہیدان آنکر سے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس طے میں اور اس ملک میں کہ جہاں انگریزیں سننا انگریزیں بولنا بلکہ خواب دیکھا بھی انگریزیں ہیں تو وہاں اپنے کنسل کو اپنے تحضیب کو ہم پر قرار رکھیں اور آئیں تر نسلوں تک پہنچائیں یہ ہمارا سرمایہ ہے کیونکہ اردو اس زبان میں ایک تحضیب ہے اس طرح بڑا اچھا پیغام قیسر عزیز صاحب نے اپنے ایک شیئر میں دیا مجھے شیئر تو یاد نہیں ایک اچھا اس کا مضمون تھا تو ہماری کوششیں ہوتی ہیں مشاہروں کے ذریعے مجھے شیئر سے ہٹ کر یہ جو ہمارا سرمایہ ہے جو نوجمان دفتہ ہے ہم اس طرح اپنی تحضیب کو پہنچائیں اور اپنی بات کو اپنی صحابت کو آگے پڑھائیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ سال میں ایک ہمارا ناتیا مشاہرہ ہوتا ہے کہ اپنے مذہب سے بھی جو ڈرم ہیں انسان کے لئے انسان کے لئے آئے ہیں دوسرا ہمارا ہے کوٹلو ہی کبھی سنبھیلان مشاہرہ اس کا مقصد ایک ستین سے دو تحضیب کے دو دو فرکتر کے دو اور ایک نام پر وہاں پر بیٹھیں اور انسان کی خدشیں دور ہوں اس طرح ہمارا ہم شہران اور دوان مذہب کو فریق دانی کے لئے ہیں کوئی دسترسپیو کے ساتھ میں پروز مشاہرہ ہوتا ہے اسے ہم بہین مشاہرہ کریں اس کے علاوہ جو ہم سنڈے میں ہم لوگ کرتے ہیں ایک اپنی مسروفیات سے کاروبار سے بھالک ہو کر جو پروپیشنل میں ہم نے ایک اردو گھر وہاں پر بنایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں یہاں پر کس سے آپ لوگ ایک سپارکنگ میں اور ایک مطابر سے کھاؤں آپ بھی ہی کام گئے ہیں ہم لوگ پوری اپنی مسروفیات سے بھی لگ کر شگرٹے سنڈے سکتی ہوگی ہیں شگرٹے کو ہم اپنی احساسی بنا پاسی اور دوست کو سنڈے میں نہ ملانا ہوتا ہے سنڈے کے دن ہم یہ کرتے ہیں کہ اردو گھر کے نام سے ہم نے تطریمہ تین سال سے ایک جگہ وہاں پر خائم کی ہے میرے دوست میں آپ کامل سلیمان خاک شاہ اور بھائی دوست میں ہمیں جو خاصلہ بھی پر چجھتے ہیں اور اس میں بہت کے لئے سوٹ پر سب دستے لے کر جو بارہ بجے تک وہاں پر اپنی کلاسز ہوتی ہیں وہاں پر بچے سکتے میں ہوتے ہیں تو دو بندے آگر محسوس کرتے ہیں کہ ڈیڈی اور ممی اببادوں سے اٹھ کر بھی جالا جی اور آپ جناب اور یہ کیا چیز اپنے طریق سے رجناس ہوتے ہیں اس کے بعد دوستے لکھت ساہاں تک ہم میں پھلت میں کسی شاہد کے نام کسی عدید کے نام اور کسی حضرت کے موضوع پر یہ سوٹا موٹا اندام کر رہے ہیں یہاں سے اکی دست میں اگام ایک میسیس میں یہ دینا ساتھا ہوں اپنے اپنے حضاقوں میں جہاں اپنے حضرت میں محسوس کر کے کسی کے دھر میں کم از کم دو بندے اردو کے لئے وارنٹ کے طور پر آپ ضرور دیں اور وہاں کے بچے جو انگلیش سے اور اندید ہیں تعلیم جن کا ذریعہ ہے اس سے اکثر دو بندے کم اثر کرنا وارنٹ سے تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے اردو سے جوڑنے کا مقصد پی اے نہیں ہے کہ ہمیں اس دوارے سے جوڑ جاتے ہیں بس کی تحقیل سے جاتے ہیں اپنا سرمایہوں میں سوپنا ہے کہ وہ تحقیل سے آپ کے سامنے دیش آئیں گے آپ کے نام کو روحشن کریں گے نہیں ہمارا پیمان کی جوڑا ایسی سے کہنا بہت اچھا نام کیونکہ آپ کو مزے بزانے کے دوبارے بھی آپ کی ذہن سے سننے کے لئے یہاں بہت اچھا نام میں سے جوڑے سے اس کے لئے اچھا نام کے لئے آپ کے لئے اچھا نام کے لئے اچھا نام کے لئے اچھا نام کے لئے ملے لئے اور اس کے علاوہ دانی شریوں کی ساتھ اپنے دانی شری کے پول یہاں برسا رہے ہیں آپ کے بحثیت میں بھرپی آنسی صاحب ہی وہ نام ایسی سے کہتا ہوں کہ اگر اس طرح میں کوئی پردوکرہ کنکوٹر ہی جان ہوگا تو اس کا نام ایسی حافظ نہیں ہوگا اس طرح دنیا میں جو ہی پہنچاتے ہیں اس طرح سے خوشے سیدی میں چاہو رہا ہے بہت 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 میں چاہو رہا ہے اس کے علاوہ دشتر خونی صاحب کے بارے میں بہت میں بہت میں بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بردوں سے مصطفیل کا شہداد اگروبی مزر آتا ہے اس طرح اور اس طرح نازوب کام کہ تدوار تلا کر سر کو محفوظ رکھنا یہ ہے جس سے دشتر صاحب بہت میں چاہو رہا ہے بہت میں بہت میں بہت ڈیلوی شخصے کی تمہارا ہے ڈیلوی شخصیت پڑی لوگ صاحب بہت میں بیئے ٹھر کو مجھے تھے اور اس کے علاوہ وہ نام جو بھولنا ہو اندیاء یاد ہوگا ہے آپ کے ساتھ خواب کی موزرات چل 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 میں آپ کی شکبت بردوش کر دیکھیم جانتا ہوں گا ایک وزر یہ احمد سے وہ موشائرہ کرتے ہیں پہلے ہی موشائرہ اس میں ایک زمین کی پہنی میں اس کے اندرسل چلیں دکھا دیکھا 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 کوشش کی پاکر صاحب پرابر دیکھا ہوں گا اور میں وہاں پر بھی کہتا ہوں اور پڑے مصوب اور دانے کے ساتھ کہنا ہوں کہ مہین سب لوگی ساتھ کے بعد میں آج کی دنیا کے اندر سب سے موزم اور مصر اسلام جانبہ ملوی ساتھ کے بعد میں اور اسے کائنات پر سب سے تیتی کے ساتھ اگر مستان کے اندر مصر اسلام مصر کے اندر پوری شتاب کو بند کر دینے کا مضر ملوی ساتھ کو آتا ہے اور پڑی ساتھ کے بعد میں اسی بستانی شکست آپ کے ضمیان ہے آپ کی وجہ پڑے سوشید ہے شیر مغیبہ فرمائی شیر مغیبہ فرمائی شیر مغیبہ فرمائی شیر پہ کے پانی جیسے میں نے بتایا تھا اُسی طرح کی تھی کہ کہ یوں جلائے تو کوئی شم میں عذب پانی میں مجھ سے ذرے بھی چمکنے لگے اب پانی میں مجھ سے ذرے چمکنے لگے اب پانی میں اور بیٹھ جاتے ہیں سہے آگو ریزو کی طرح دوپ جاتے ہیں بڑے نام و نصب پانی میں اور آج کیوں اس سے گریزہ وہ نظر آتے ہیں آج کیوں مجھ سے گریزہ وہ نظر آتے ہیں اب ضروری تو نہیں عذب پانی میں اور جیسے یاپوس پہ چاندی کے ورک لکھتے ہو جیسے یاپوس پہ چاندی کے ورک لکھتے ہو ہم نے دیکھیں وہ بھی گے ہوئے لکھتے ہو ہم نے دیکھیں ہیں وہ بھی گے ہوئے لکھتے ہیں اور ہم ترے کہ کر سپینے پہ نہ ہو رحمت باری ہے نور گرد پہنے 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 سب پانی میں اور تشاہ اور معلومہ درKA فرمائے کہ ہم کو زمین سبج کر کیوں بس گما ہوئے ہو نہیں ہے ہم ہی سے مل کے حاضر تم آتما ہوئے ہو امیس رلی کے حاصل مانتبہ ہوئے ہو اور انہاں سب نے پایا آنا آبدوشیو کا انہاں سب نے پایا آنا آبدوشیو کا تم ہی کیا سمن میں بے آشیا ہوئے ہو تم ہی کیا سمجھ میں یہ آج یہاں ہوئے ہو یہاں سے جا کر ہم میں سے اکثر لوگ اپنی روایت کو اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں اور جب پلٹتے ہیں کہ پھر کیا ہوگی ایک افسر میں سوچھو یہ کہہ جائے گا کہ پلٹ کر تم آج ماں ہوئے ہو احباب ہی ہمارے پوچھتے ہیں ہم سے احباب ہی ہمارے پوچھتے ہیں ہم سے کہہ نام ہے تمہارا پیدا کہاں ہوئے ہو اور نے ان گھرمی کیا نام ہے تمہارا اور بابعی ہمارے کوشتے ہیں ہم سے ماہ addition مکمانہ میں دعوانہ صحابہ ہوئے ہو کیا آج تم نے خود کو دکھا ہے آئینے میں کیا آج تم نے خود کو دکھا ہے آئینے میں کیوں آج میرے دل پر امید باہ ہوئے ہو کیوں آج میرے دل پر امید باہ ہوئے ہو خضو سے اور سنجھے گا کہ اُس کو دب ہاگ میں بدایا ہے سب شہور حیات پایا ہے بامدر نور میں نخاز دے گئے کہ بامدر نور میں نخاز دے گئے کہ میرے خرم کون آیا ہے زندگی فرقی یہ کمائی ہے زندگی فرقی یہ کمائی ہے صرف دوگر زمین پائی ہے زندگی فرقی یہ کمائی ہے زندگی فرقی یہ کمائی ہے صرف دوگر زمین پائی ہے اور آپ کا سردھ کے ندنیا میں آپ کا سردھ کے ندنیا میں ہم نے دانستہ مات کھائی ہے ہم نے ساہیت کھائی ہے مدہ ساتیس پر لے گیا تھا کہ آج اپنوں سے چوڑ کھائی ہے آر دنیا سویہ کیا کہنے لہا آر دنیا سویہ لیکن آپ کا شیر سر ورہا جس کے صدقے میں قل خدای ہے جس کے صدقے میں قل خدای ہے جس کا بس طرح فقد چٹائی ہے جس کا بس طرح فقد چٹائی ہے اور ابھی اور ایک اور سوڑ رکھا ہے سوڑ رکھا ہے فیض صدی سے لیتی دنشتہ صاحب و چیویی ختم ہوئی ہے فیض نے کہا تھا کہ سوہ کی امید رکھو اس سے ضرور آئے گی اس سے مطابق رہی مطلب تھا پھر سوہ میں آئے کی آثار بہت ہے پھر سوہ میں آئے کی آثار بہت ہے دنیا میں ابھی صاحبیں بہت بہت سوڑ رکھنا شورت کے سفر میں ہو تو یہ دھیار میک رکھنا جڑتے ہوئے سورت کے پرسکا واہ ماندل